نمسکار بی این ایمیو سنباد میں آپ سبوں کا ہاردیک سواگت ہے سکھا جگت کے لیے ایک بری خبر ہے کورونا سنکبن کے سمبند میں کینڈری گریہ منترالے دوارہ جاری گائیڈ لائن کے علوک میں راجبن پتنوں سے سبھی بھی سویدیالیوں کو ایک ندیش چاری کیا گیا ہے ندیش سانو سار اب بیہار کے سبھی بھی سویدیالے اس سمبند میں کینڈ سرکار ایم راج سرکار کے نرنے کے بعد کھلیں گے ابھی سبھی بھی سویدیالیوں میں آن لائن ٹیچنگ جاری رہے گی سبھی بھی سویدیالے پروبت آن لائن ٹیچنگ کی سب تاہی کے ریپورٹ راجبن سچی والے کو اپلود کرائیں گے آپ راجبن کے اس پتر کو ہمارے سکین پر دیکھ سکتے بی این منڈل بی سویدیالے مدھیپورا میں احسنات کوتر پرثم سمیسٹر اور چطورت سمیسٹر میں پریچھا پرپت بھرنے کی تیثی بڑھا دی گئی ہے اس بابت پریچھانی انترک پروفیسر ڈاکٹر نبین کمار نے آوشک چانکاری دی بی این ایم یو سمباد کا میں ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں میں پریچھانی انترک ڈاکٹر نبین کمار پی جی ایک ادھی سوچنہ جو پرم میں گھوشت تھی اس میں ایک تیثی بردیت کیا ہوں اس کی گھوشنہ کر رہا ہوں پی جی فرس سمیسٹر دیسمبر اٹھارہ سی بی سی ایس نیو کورس اور پی جی فرس سمیسٹر جون اونیس کے پریچھا پرپتر کی تیثی بردیت کی گئی ہے جو بینا بیلام سل کے ساتھ تین جولائے بیس سو بیس تک اور بیلام سل کے ساتھ چار جولائے بیس سو بیس سے سات جولائے بیس سو بیس تک اور بسویدیالے کارجالے میں جمع کرنی کی تیثی آٹھ سات بیس سو بیس ہے ساتھ ہی پی جی ایم ایڈ فرس سمیسٹر کی پریچھا جو ٹی پی کولیج پریچھا کے اندر مدھیپورا میں ہونے جارہی ہے کل دن انگ تین تیس چھو بیس سو بیس سے پرارم ہونے جارہی ہے آج کلپتی ڈاکٹر گیانان جے دویدی نے بارتوان پردیس کا جیوان ایوم جگت پر پروہاو بیسیہ کے ایک بیبینار کو سممدھت کیا جا سکتا ہے کہ بارتوان پردیس کو لے لے آنے کا جمع دار مانو اور صرف مانو ہی ہے مانو کی شوارت مہی پربیتی مانو کا اہنکار سرشتی کے سمس جیو میں اپنیوں کو سرشتی کا سرم اور سمجھنا بارتوان پردیس کو لے آنے کا مانا جا سکتا ہے مانو پرکرتی کا یہ کنگ ہے پرکرتی کی درشتی میں مانو بھی ایک کیڑے کی بھانتی ہو گیا ہے پرتیک جانور پرجاتی تتھا انجیوک ستتائیں یا تھا جنگل ندیاں سموندھر پیر پودھے سانتولیت ہوگا ہی پرکرتی کوشی میرے بیچار میں اس پردیس کا مکھے کارن ہے جو کی مانو کی دین ہے آج کے مانو کی آدھنک نمین جیوان سیلی پاسچات دیشوں سے آیاتیت او بھوکتا بادی شوارت میں ہی پرمیرتی ہماری اوچھر بادیتا ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا ہماری بھارتی جیوان سیلی سروشمہ بیشی رہی ہے ایش آواز شمیدن شرم یا کنچت جگتیا جگت ہی ہماری جیوان سیلی رہی چمپون برہمانڈ کو ایسور میں شویکارہ، ندھی، پیڑ پودھے، پتھر کی پویا شویکاری، تیاک، تپیشیا، اوپواسی ہماری سنسکتی رہی بھوکتا ہماری جیوان سیلی کا کبھی بھی انگ رہا ہی نہیں ہمارے پورجوں نے جیوان کو چار پور ساتھوں میں تو بانٹا لیکن ارث اور کام کو دھرم کی رسی سے باندھ کر بھی رکھا سروے گھونت شکنیا، سروے شنط نیرامرا، سر بھانک کشیل دک بھاگ بھویت میں سر و یعنی سبھی کے انترگت سبھی دھراپر کے شبھی چارچر جیوزینتو پیڑ پودھے آج جا جاتے ہیں کٹومب کی بات کرتا ہے تو یہاں کٹومب بس دیو کٹومب کم ہی تو ہے جس کٹومب میں شمپون بشودہ شمائیت ہے شمپون پرکرتی ایشور کا ہی انس ہے پر ہم نے پرکرتی کا ہی دوہنس وروقی دیکھا جائے تو اس کی آنٹرہ ہی آدھیات مکتا شر نہیں تھے کوویڈ نوائنٹین کے کارن ارثات اس بدلے پردشش کے کارن جیوان اور جگت کے پرتیک چھتر چاہے وہ ساماجی خو آرثی خو پراجمیتی خو دارمی خو سیکھک جگت خو سب ہی پر اس کا بیابک پرباو دیکھا جا سکتا ہے صحیح معنی میں اس پردشش کو ہم ایک مک درستہ کی بھانت کے بل دیکھ ہی سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے یاد کچھ کرنا ہی ہے تو ہمیں یعنی پورے بشو کو اپنے جیوان سائلی میں بھارتی جیوان سائلی کو لے آنے کی آوش شکتہ ہے آتما سور بھوتے شو کا پارٹ ہمارے منیشو نے جو ہمیں پڑھایا آج پورے بشو کو اسے اپنانے کی آوش شکتہ ہے ہمیں پرکرتی کا رینی ہونا چاہیے ہمارے پوروز پرکرتی کے رینی تھے اور بیبھین پرکار کے یک گیاد کے مادھیم ہم انہی رینوں سے مکت ہونے کا پریاست بھی کرتے تھے آج اس برطمان پردیش سے اوپرنے کے لیے ہمیں پورے انہی رینوں پر دھیان دیتے ہوئے اس سے مکت ہونے کا پریاست کرنا چاہیے تب ہی جیوان جگت بچا رہے گا اتہ بھوک کو تیاغو پرکرتی کی اور لوٹو پرکرتی سے پیار کرو پرکرتی کے قریب جاؤ پرکرتی میں گھول مل جاؤ تب ہی پرکرتی آپ کو شرکت کر پائے گی برطمان پردیش سے کا جیوان جگت کے سبھی شیطروں میں بیعاپک پرہاو دیکھا جا سکتا ہے سامات پور کر دیا ہے شادی بیواز رات جس ارث بگیاں چھوٹ رہی ہیں مندی کا دور سورو ہو گیا ہے چکی سیکھ آوشکتہ والی روگیوں کو ہو ماسک سے لے کر وینتیلیٹر تک کی آوشکتہوں کی پورتی میں بھیانک کٹھنائیاں آ رہی ہیں سیکھشی جگت کی باتیں کریں تو برطمان پردیش سے کے چلتے لوگوں کو گھر سے کام ترنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھاننا پڑا ہے گھر میں رہتے ہوئے بیٹھ کے کرنے کے لیے پریریت ہونا پڑا ہے اس کارن برطمان پردیش سے کے بعد کی دنیا میں ان طور طریقوں میں کچھ طور طریقوں کو جاری رہنے کی سمبھاؤنائیں دیکھ رہی ہیں بیہار کے مہامہیم اعتیار کے عیتیار اس عتیشنکر پونٹ گھڑی میں جیون اور جگہ کے ادھار کا ایک ہی مارگ ہے اور وہ ہے مارگ ہے بھارتی بیچار میں برطمان پردیش کو جو کی ہمارے جیون جگہ کو پرہاویت کر رہا ہے اسے ہم شیخ لیں اور ہم اپنی جڑوں کی اور لوٹیں ہمارے ہاں ایک ایسا دشکون ہے اور ایک ایسی بھاؤنہ ہے جس کے سارے ہم جد کو بچا سکتے ہیں میرے بیچار میں آج یہی ایک بکل بچا ہے دوسرا کوئی مارگ نہیں ہے نانیا پانتھا ای تی ہماری یوٹیوب چینل پر پرتیک سومبار ایوم شکروبار کو صبح گیارے بجے کرانتی بیر شیبنندن پرساد منڈل سادنہ ایوم سنگھرس بیشیق ایک بیعکھان مالا کا ایویجن کیا جا رہا ہے اس کے بکتہ ہیں سپرشت ساہیتکار ایوم اتھیاسبید پروفیسر ڈاکٹر بھوپین نارائن یادب مدھے پوری 29 جون 2020 کو اس کی چھٹھی کڑی پر سارت کی گئی جسے آپ ہماری یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں کل 30 جون بنگلوار کو ہمارے بشویدیالے کے فیس بک پیچ پر سام پانچ وجہ سے ایک بیعکھان کا ایویجن کیا گیا ہے اس کا بیسے ہے بیہار کا دلیت لیکھن اس کے بکتہ ہیں ڈاکٹر کروانندی آری آپ چرچت لیکھک ایوم کبھی اور بھارتی بھاسا دکچن بیہار کینڈری بشویدیالے گیا میں سہائک پرادھیاپک ہیں آپ سموں سے سادر انروض ہے کہ آپ ڈاکٹر کروانند آری کا بیعکھان سننے کا کسٹ کریں ساتھ ہی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ارکی کبیتائیں بھی سن سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد آبھار نمسکار موسیقی